ٹرم کے ٹویٹس اور بے بنیاد الزامات ناقابل قبول پاکستان ڈٹ گیا امریکی ناظم علمور کو دفتر خارجہ بلا کر احتجاج امریکہ اسامہ بن لادن تک پاکستانی انٹیلیجنس کے تعاون سے پہنچا سیکیٹری خارجہ نے سمجھا دیا پاکستان جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اہم اتحادی قرار پاک امریکہ آسکری تعلقات میں تبدیلی نہیں آئی خطے میں مفادات مشترک ہیں پینٹاگون کا بیان وزیراعظم امران خان کے سخت ردی عمل پر لہچہ نرم ہو گیا کسی سے سیڈیفیکیٹ کی ضرورت نہیں دہشتگردی کے خلاف بے پناہ قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی شہریار آفریدی کا پیغام سو روزہ پلان پر مکمل عمل درامت لوتی رکم واپس لانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام ملکی تاریخ میں پہلی بار بیرون ممالک کے ساتھ رابطے کے لیے سینٹرل آتھارٹی بنانے کا فیصلہ ایف آئیے، نیپ، ایفی سی پی اور ایف بی آر کے نمائندے شامل ہوں گے پاکستان کا چین کے ساتھ مالی تعاون کی تفصیلات آئی ایم ایف کو دینے سے انکار ڈالر کی قدر میں اضافے کا مطالبہ تسلیم کرنا بھی مشکل بیل آؤٹ پیکج پر مذاکرات میں ڈیڈ لاک وزیر خزانہ اصد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس پنجاب اور سندھ کے سرکاری گوداموں سے پانچ لاکھ ٹن گنڈم برامت کرنے کی منظوری سیدھا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تین یونیورسٹیز میں سیرت النبی بنانے کا اعلان اسلام کے چھیکے دار غلط اقدامات سے خود کو نقصان پہنچاتے ہیں آزادی اظہار کے نام پر توہین کرنے والوں کے خلاف عالمی مہم چلائی جائے گی وزیر اعظم کا رحمت اللہ العالمین کانفرنس سے خطاب آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن در ایسن میں کشتی ریلی سکھر کے ناکھانوں کا نظرانہ اقیدت ملک بھر میں تیاریاں مکمل فضا میں درود و سلام کی صدائیں گلیاں محلے اور بازار سچ گئے وزیر اعظم عمران خان دو روزہ دورے پر ملیش ہیا چلے گئے خارجہ خزانہ اور اطلاعات کے بزراب ہی ساتھ ملیشین ہم منصب مہتیر محمد سے کل ملاقات شدیئے گلویس پلتستان کو سی پیکس سے جائز حصہ دلوانے کا عظم بلاول بھٹو کا خنزہ میں حتاب آلتر گاؤں میں پرتا پاک استقبال مقامی افراد کا رکس علیمہ خان کو این نارو دیا گیا مریم اورنگ زیب کا الزام عمران خان نے پیسے دے کر جائیداد خریدوائی کیا جے آئی ٹی بنی پیسہ بیرون ملک کیسے گیا لیگی رہنما کے سوالہ حکومت کا بجت پروگرام چائیں چائیں فش گیارہ وزرہ کی سرکاری رہائش گاہوں کی تزین و آرائش کے لیے بہتر لاکھ روپے کی منظوری دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور سے چیمن پیمرہ سلیم بیک کی ملاقات ملک کے مصبت ایمیج اور بیانیے کے لیے پاکستانی میڈیا کو سہولیات کی فراہمی سے متعلق بات جی ساہر دعوڑ کتل کیس کی تحقیقات کے لیے بنائے گئی جی آئی تی تبدیل غلفام ناصر کی جگہ دی آئی جی آپریشنز فیصل راجہ سربراہ مقرر بھائی اہل خانہ اور گھر آنے جانے والوں کو بھی شامل تفصیش کرنے کا فیصلہ کراچی کے علادین پارک سے لاپتہ سجاول کی رہائشی لڑکیوں کی تلاش سی سی ٹی وی فٹیجز کی مدد سے تحقیقات فون کی لوکیشن خانے وال کولس کو جلد بریک تھو کا امکار تجاوزات کے خلاف آپریشن میں تیزی کراچی کے علاقے لائٹ ہاؤس میں کارروائی کا دوسرا دن ملبا اٹھانے کا کام جاری جامعہ فلوس مارکٹ کا بھی نمبر لگ گیا اگر نجائزی تھی تو یہ آج سے نہیں ہے تقریبا 45 سال سے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے ایک دکان سے چار گھر چلتے دیں اس کے پیچھے چار کاری گھر چلتے دیں اب بتاؤں ہم لوگ کہاں جائیں روزگار نہ چھینو بس بھری مہربانی غیر میاری پانی کی رپورٹ ملنے پر ایک اور کمپنی بند کرنے کا حکر تمام کمپنیز کو دس روز میں خانیاں دور کرنے اور کمیشن کو انسپیکشن کی گدایت شہریوں کی زندگی کا معاملہ ہے سخت کارروائی کریں گے چیف جسٹس کے رمارد صرف ملک کے لیے جینے مرنے کا عہد کوچہ میں اہم کمانڈر اور ستر فرادیوں نے حسیات ڈال دیئے قومی دھارے میں شامل راولپنڈی میں جگہ جگہ منشیات فروشی ہر طرف نشے کے عادی افراد گندہ دھندہ کرنے والوں کے خلاف پولس کا زبانی جمع خرچ پورا کارروائی کا کام ادھورا پاودر کہاں سے آتا ہے نشے کے عادی افراد نے بتا دیا اگر ان کے پاس پورڈر ہوتا ہے وہ دیکھ جاتے ہیں کہ یہ پورڈر بیجھ گے ہمارے کو پیسے دے دینا یہ بنی تھانے والے ہو گئے ہیں یہ پیودائی مور میں ایک تھانا ہے ایک ادھور تھانا ہے وہ بھی تھانے یہ ایک گنڈ ونڈی یہ لوگ آگے بیجھتے ہیں پولت والے نوجوان نشل کی رگوں میں زہر گھولنے والوں کے خلاف فریک جاؤن اسلامباد پولس کا ایکشن پانچ منشیات پروش کی رفتار ساڑھے چار کلو چٹ پر آمد چوبیس گھنٹے پونے چھے ملتان کی گھنٹا گھر کا گھنٹا بن دو ماہ سے آواز خاموش حکام متعلقہ کمپنی کو بتا کر مطمئن میریسن مارکٹ کے تاجروں کی زبان پر شکھوے کراچی میں فاس ٹریک پر موٹر سائیکل دوڑانے کا زمانہ ہوا پرانا میٹرپول سے شارعہ فیسر کے اختتام تک الگ لین قائم بارہ ربیو لور کے بعد خلاف ورزی پر جرمانہ ہوگا شہریوں کا خیر مقتم پر پر ہوگا تو اس وقت یہ درافٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اس میں تمام بڑے پلیئر شامل ہیں شویب اکتر اس وقت موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ وسیع مگرم ہیں وکار یونس ہیں اور موین خان یہاں پر موجود ہیں اور تمام جو فرنچائزز کے مالکان ہیں آنر ہیں وہ اس وقت اس درافٹنگ میں موجود ہیں اور احسان مانی جو کہ چیرمن پی سی بھی ہیں وہ بھی اس تقریب میں بقادت سور پر شریک ہیں اور احسان مانی نے اب سے کچھ تیر پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام فرنچائزز کے جو مالکان ہیں ان کے جو تحفظات ہیں ان کو فوری طور پر دور کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ٹیم نکالی گئی تھی اس کی جگہ جو ہے وہ پی سی بھی کی اپنی ایک ٹیم جو ہے وہ شامل کی گئی ہے تو اس کی جو سلیکشن کا سلسلہ ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے اور اس کے کپتان جو ہیں یہ جو آنر ہیں وہ شوہب ملک کو بنایا گیا ان کے بحاف پر ایک ان کے منیجر جو ہے انہوں نے یہاں پر سپیز کرتے ہوئے کہا کہ ایک نئی ٹیم جو ہے وہ اس کو شامل کیا جائے گا جو سٹکس ٹیم ہوگی تو اس وقت یہاں پر بڑے نام تمام موجود ہیں اور یہاں پر سلیکشن کی جاری ہے تمام پلئیرز کی اور ابھی بھی ڈرافٹنگ کا سلسلہ جاری ہے بزابطہ طور پر اعلان جو ہے وہ شام کو چھے وجہ کیا جائے گا چیئرمن پی سی بی احسان مانی کہتے ہیں کہ پاکستان سوپر لیگ کو جلد ہی پاکستان میں لائیں گے وہ اسلام آباد میں پی ایس ایل فور کی ڈرافٹنگ تقریب سے گفتگو کر رہے تھے اعسędہela دور فور کی زیادہ presل موجود embarrassing موسیقین بو سلسل موجود موسیقی نفتر مجھetti موسیقی موسیقی جimizi موسیقی شخص خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کے بیانات کے جواب میں امریکہ کو آئینہ دکھا دیا ہے امریکی نازم الامور کو طلب کر کے سیکرٹری خارجہ تحمینا جنجوہ نے احتجاج ریکارڈ کر آئے اسی بارے میں دیکھئے عدیل وڑائچ کی ریپورٹ صدر کی پاکستان کے خلاف حرضہ سرائی امریکی نازم الامور کی دفتر خارجہ تلبی سیکرٹری خارجہ تحمینا جنجوہ کا ڈانل ٹرمپ کی حالیہ پاکستان مخالف ٹویٹس اور بیانات پر شدید احتجاج سیکرٹری خارجہ نے امریکی نازم الامور کو حکومت پاکستان کے تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے متعلق بے بنیاد الزامات ناقابل قبول ہیں امریکہ اسامہ بن لادن تک پاکستانی انٹیلیجنس کے تعاون سے پہنچا پاکستان سے زیادہ کسی ملک نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قیمت نہیں چکائی پاکستان کے فضائی برری اور مواصلاتی تعاون کے بغیر افغانستان میں کامیابی ممکن نہ تھی تیمینہ جنجوہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکی قیادت تسلیم کر چکی ہے کہ خطے سے القائدہ اور دہشتگردی کا خاتمہ جبکہ القائدہ کے بڑے لیڈرز کی ہلاکت پاکستان کے تعاون سے ہوئی پاکستان اور امریکہ افغانستان میں امن کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں ایسے بے بنیاد الزامات اس تعاون کو متاثر کر سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کے سخت ردی عمل پر امریکہ کے ہوش ٹھکانے آ گئے پینٹاگون کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے اور پاک امریکہ عسکری تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا پاکستان کو سخت پیغام وزیراعظم عمران خان کا بھی قرارہ جواب وزیراعظم کے سخت رد عمل پر امریکہ کے ہوش ٹھکانے آ گئے ڈیریکٹر آف ڈیفنس پریس آپریشنز کنر روب میننگ نے آف کیمرہ نیوز کانفرنس میں پاکستان کو جنوبی ایشیا حکمت عملی میں اہم اتحادی قرار دے دیا امریکی صدر کے فاکس نیوز کو انٹریوی میں پاکستان کے حوالے سے بیان پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں میننگ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے خطے میں مشترکہ مفادات ہیں دونوں ممالک کے عسکری تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں بریکنگ نیوز آپ کو دیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے بیل آؤٹ پیکچ کے لیے پاکستان اس وقت کوشش کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ خبر یہ ہے کہ کڑی شرائط آئی ایم ایف کی جانب سے رکھی جا رہی ہیں لیکن پاکستان نے دوٹو کا الفاظ میں ان شرائط سے متعلق اپنا رد عمل دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ شرائط پاکستان کو کسی صورت قبول نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے جی ایس ٹی اٹھارہ فیصد کرنے اور ایک سو پچاس ارب کے نئے ٹیکسز لگانے کا کہا گیا تھا جس پر صاف انکار کر دیا گیا ہے اور پاکستان نے آئی ایم ایف وفت کو آگاہ بھی کر دیا ہے بازابطہ طور پر اور اس طرح یہ آلہ سطح کا اجلاس بے نتیجہ ہی ختم ہو گیا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہماری نمائندے شرائط نظامی عماست موجود ہے شرائط بتائی گا اس آلہ سطح اجلاس کے بارے میں بے نتیجہ ختم ہو چکا ہے یہ جی پاکستان نے یہ موقع پر اختیار کیا ہے کہ جو معاشی اصلاحات ہیں ٹیکس اصلاحات ہیں جو نقصانات ہیں جو خسارے ہیں ان کو تو پاکستان مانتا ہے تاہم ایسے اقدامات جن سے ٹیکسز میں تقیباً ڈیر سو ارب پر روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں یا کسی ملک کے ساتھ اگر پاکستان کے معاملات جو ہے وہ اگر بائی لیٹرل ہیں تو ان کو جو ہے وہ ڈسکلوز نہ کیا جائے یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کے پاکستان نے صاف انکار کر دیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرسی فرنس کے ایک ٹیم گئی تھی وزیعظم کو اس نے بریف کیا جس کے بعد وزیعظم نے کہا کہ پاکستان اپنی مرضی کے مطابق جو ہے جو شاید قبول کرے گا تاہم جو معیشت کو بہتر کرنے کی شاید ہے وہ قبول کی جائیں گی لیکن جن سے مہنگائی بڑھتی ہو وہ شاید قبول نہیں کی جائیں گی بہت شکریہ شریف نظامی آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے اسلام آباد کا جہاں پہ رحمت علی العالمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیعظم عمراند خان نے کہا کہ سمجھ پوچھ نہ رکھنے والے دین کے ٹھیکے دار بنے بیٹے ہیں یہ بھی کہا کہ سیدھا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وزیعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تین یونیورسٹیز میں سیدھا نبی چیئرز قائم کی جائیں گی اسلام کے ٹھیکے دار حضور کے نام پر غلط ابداعات سے خود کو نقصان پہنچاتے ہیں وزیعظم نے یہ بھی اعلان کیا کہ آزادی اظہار کے نام پر توہین کے خلاف عالمی مہم چلائیں گے اسلام کے لمبردار بنے ہوئے ہیں جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں جن کو سمجھی نہیں ہے اس فلسفے کی ان کے ذہن ہی نہیں اترے رب العالمین نے جب ان کو رحمت العالمین کا خطاب دیا تو وہ کیا چیز ہوں گے جس دن اللہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے امان دیتا ہے اس دن ایک جد و جہد شروع ہوتی ہے سیدھے راستے کے لئے یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے اور آپ جو اللہ سیدھے راستہ مانتے ہیں وہ کون سا راستہ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہیں تو اس لئے ان کی زندگی سمجھنی پڑتی ہے آپ کو پڑھنی پڑتی ہے ہم ہائر ایڈوکیشن کو کہہ رہے ہیں کہ تین یونیورسٹیز میں ایک سپیشل چیر سیدھت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ریسرچ تین ڈیفرن ریسرچ کے اوپر چیرز کریں جو حرکتیں کرتے ہیں ہم اور کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کے نام پہ اپنے آپ کو نقصان پوچھاتے ہیں ویریس ممالک میں لوگوں سے بات کریں گے ان کے وکیلوں سے ملیں گے یہ کنونشن کی تیاری کریں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان اس کو سپیر ہیڈ کرے گا کہ ہم دنیا میں پہلی دفعہ یہ کنونشن سائن کروائیں گے کہ یہ ایک قانون کی خلاف ہو جائے کہ آپ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پوری ایک سوہ عرب قوم کو ان کے دلوں کو تکلیف پچھائیں آر لے کے فریڈم آف ایکسپریشن کی موسیقی موسیقی